اسلام علیکم یونٹی نیوز ٹوڈیوز میں میں ہوا کاشا یاف سین نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہرڈلائنز پر منصوبہ میں رکابٹن ڈالنا بلا جواز ہے وزیراعظم وزیراعظم عمران خان سے چیئرمن سرمایہ کاری بورڈ احسن ازفر نے ملاقات کی ملاقات میں وزیراعظم کو سرمایہ کاری بورڈ میں جاری اصلاحات اور تنظیمینوں پر بریسنگ دی گئی اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبہ شہریوں کی سہولت اور موشی ترقی کے لئے شروع کیے ہیں اور حکومت غیر فعل اصافوں کو سرمایہ کاری کے قابل بنا رہی ہے افغان سامن سانی بہران سے دہشتگردی کی نئی لہت جنم لے سکتی ہے وزیر خارجہ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہم ملکوریشی نے اوائی سی وزر خارجہ کانسل اجلاس پر بیان میں کہا تاکہ انیس دسمبر کو اوائی سی وزر خارجہ کانسل اجلاس مناقبت کیا جا رہا ہے اس اجلاس کا واحد ایجنڈا افغانستان کی صورتحال ہوگا شاہم ملکوریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں ابھتہ انسانی بہران سنگین صورتحال استیار کر سکتا ہے افغانستان کا موشی انہدام واضح دکھائی دے رہا ہے اس بہران سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورا خطہ متاثر ہوگا حکومت کا نیا کاروبار شروع کرنے والوں کو بلا زمانت کرزے فراہم کرنے کا اعلان وفاقی وزیر سنت و پیداوار اسرو بختیار کا کہنا ہے کہ پاکستان میں چھوٹے اور متوست درجے کے کاروبار کے فروغ کے لیے انقلابی پالیسی تیار کی گئی ہے نیا کاروبار شروع کرنے والوں کو بلا زمانت کرزے فراہم کیے جائیں گے جبکہ کاروبار میں نقصان کا بوجھ بھی حکومت اٹھائے گی سپریم کورٹ کا پرائیویٹ یونیورسٹیز کے غیر قانونی کیمپس بند کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے ہائیر ایجوکیشن کمیشن کو مل بھر کی پرائیویٹ یونیورسٹیز کے غیر قانونی کیمپس بند کرنے کا حکم دے دیا عدارت کے سامنے سوال تھا کہ کیا پرائیویٹ یونیورسٹیز اپنی حدود سے باہر زیلی کیمپس قائم کر سکتی ہیں یا نہیں ایچ ای سی نے واضح کر دیا کہ یونیورسٹیز کو اپنی حدود سے باہر کیمپس قائم کرنے کی اجازت نہیں تعلیمی داروں میں موسم سرما کی تاتلہ دسمبر میں نہیں ہوں گی طلبہ کے لیے اہام خبر آ گئی تفصیلات کے مطابق انسی اوسی کے جلاس میں صبحوں کی سپارشات پر بحث کی گئی اس کے بعد موسم سرما کی تاتلہ پر انسی اوسی میں اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ تعلیمی داروں میں موسم سرما کی تاتلہ دسمبر میں نہیں جنوری کے آخر میں ہوں گی خفیہ معلومات غیر ملکی سفارتکار کو دینے کے الزام میں اے ایس آئی گرفتار وفاقی تحقیقات ایجنسی کے انتظارے دہشت کر دی ون نے غیر ملکی سفرہ سے حساس معلومات کا تبادلہ کرنے والے اسلامباد سلیس ایسٹنٹ ساب انسپیکٹر کو گرفتار کر لیا یو اے ای نے امریکہ سے ایس تھرٹی فائیو تیاروں کی خلیداری کے لیے مذاکرات معتل کر دیئے ریپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں موجود متحدہ عرب امریکہ کے سفارت خانہ کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ سے موہدے سے مطالق باتشیت معتل کر دیں گے تاہم دونوں ممالک کے درمیان دیگر معاملات کو منصوبے کے تحت آگے بڑھانے سے مطالق پینٹا گون میں رواحب سے مذاکرات ہوں گے یمنی دارو حکومت پر سعودی عرب کی بمباری کا سلفلہ جاری المصیرہ ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق سعودی تحاد نے سنہ کے بعض علاقوں کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے ان حملوں کے بعد سعودی فوج کے ترجمان نے ایک بیان جاری کر کے دعویٰ کیا کہ جن اہداف کو نشانہ بنایا گیا وہ قانونی طور پر فوجی تھے لیکن مقامی ذرائع نے بتایا کہ یہ حملے غیر فوجی علاقوں پر کیے گئے ہیں افغان عوام کے قتل عام میں ملوث امریکی فوجیوں کو سزا دی جائے چین کا مطالبہ چینی وزارت خاجہ نے امریکہ کے مشرقی ایشیا اور ایشیا پیسپک علاقے میں تفرقہ ڈالنے کی کوششوں کی ملزامت کرتے ہوئے عالمی برادری سے افغان عوام کے قتل عام میں ملوث امریکی فوجیوں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے اور پاک بھارت فرکیٹ ٹاکرے کا اعلان تاریخ بھی سامنے آگئی آئی سی سی کے جانب سے جاری بیان کے مطابق آئی سی سی ویمنز کرکیٹ ورلڈ کپ نیوزیلینڈ میں کھیلا جائے گا فارمیٹ سے مطابق ہر ٹیم کو ساتھ گروپ ماچز کھیلنا ہوں گے پاکستان کی ویمنٹ ٹیم میگا ایونٹ کا آغاز روایتی حریف بھارت کے ساتھ ہونے والا ماچز پس کرے گا مقابلہ چھے مارچ کو ہوگا اصل وقت کے لئے تاہیم مزید با خبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے یونٹی نیوز